موسیقی اسلام علیکم کمیونٹی ڈیبیٹ ہیوسٹن کا آج کا سیگمنٹ لے کے آپ کا ہوسٹ سجاد بڑکی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہم یہ پروگرام آپ کے لیے ہر سیٹڈے کو پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کو پسند کرتے ہوں گے ہم کوئی ایک نیا سبجیک ہر دفعہ لاتے ہیں اس دفعہ کوشش ہے کہ ہم اپنا جو ہماری آگنیزیشن ہے فیزیشنز کی یہاں پہ بہت بڑی اس کے متعلق بھی کچھ بات چیت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنا کی جو صلاحیتیں ہیں اور اپنا کی جو ایک واسٹ نولیج ہے اور ارگنیزیشن کی اس کو کس طرح یوز کیا جا سکتا ہے تو فارم ای لارجر ارگنیزیشن آف پاکستانیز نورتھ امریکہ تو اس ڈسکشن میں ہم نے بات چیت کرنے کے لیے اپنے چند دوستوں کو دعوت دی ہے جو کہ بڑے سینئر میمبرز ہیں ہماری کمیونیٹی کے تو ان سے بھی سنیں گے کہ وہ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں چلیے میں آپ کو اپنے گیس کے ساتھ ان کا تعرف کرا دوں سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد جاکوب شیخ صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب is a past president and board member of اپنا ساؤتھ ٹیکسس چیپٹر اور بہت انوارڈ ہیں اپنا میں تو ان سے کچھ اپنا کے متعلق بات چیت ہوگی ان کے ساتھ ہیں جناب سجاد چودری صاحب اسلام علیکم چودری صاحب is a co-founder of PACT founder and president of GTS Energy since 1979 he has done projects for Pakistan he has lobbied for Pakistan since 2001 to 2003 میرا نے very strongly lobby کیا تو he has a lot of knowledge on how to work with organizations over here and of course we also have with us Mr. Abdullah Jafri السلام علیکم Jafri sahab is a volunteer with the citizens foundation جس کو TCF بھی بلتے ہیں he has been involved in social entrepreneurship for the past 25 years again very experienced in social programs and in organizational work تو we welcome Jafri sahab to you to our show today شکریہ تو چلیے بات چیت شروع کرتے ہیں ڈاک ساب آپ سے کچھ اپنا ابھی تو پہلے let's why don't we hear from you آپ لوگ ابھی گئے ہوئے تھے ایک آپ کا ہو رہا تھا ایک convention spring convention جی اپنا کا تو کچھ اس کے متعلق ہمیں بتائیے کہ کیسے how was it اور ماشاء اللہ بڑا اچھا پروگرام arrange کیا تھا local host committee جب کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے تو actually local host committee کی responsibility ہوتی ہے کہ اس پروگرام کو پورا اچھے طریقے سے organize کریں اور arrange کریں اور سب کی ضروریات کا خیال رکھیں اور ہر چیز جو ہے وہ اس طرح کیونی چاہیے کہ شکایات کم سے کم ہو شکایت تو پھر بھی ہو سکتی ہے لیکن کم سے کم ہو تو I think they did a tremendous job اور بڑا اچھا پروگرام arrange کیا ہوتا آف تھرز ڈے سے لوگ آنا شروع ہوئے تھے اور فرائی ڈے والے دن جو ہے اپنا ایکٹیوٹی جو ہے وہ ایک اپنے اچھے لیول پہ آ چکی ہوئی تھی اور فرائی ڈے نائٹ کا پروگرام جو ہے انہوں نے بہت اچھا arrange کیا ہوتا ہے جو کہ اپنا بیسیکلی ایک انہوں نے ایک ویلیش کے اسٹائل سے جو نا وہ بنائے ہوا تھا کہ ویلیش کے اندر ہمارے کس طریقے سے جو نا لوگ اڑتے بیٹھتے ملتے چلتے کھاتے پیتے ہیں تو ایک ٹریڈیشنل پاکستان کے ویلیش کے اسٹائل سے جو ہے انہوں نے وہ پروگرام رکھا ہوا تھا اپنا ایسک آپ سے کہ اپنا ہمارے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتا ہو اسوسیشن اسوسیشن فیزیشن سب پاکستانی ڈیسینٹ آف نورتھ امریکہ پاکستانی ڈیسینٹ آف نورتھ امریکہ کتنے آپ کی ممبرشپ ہیں ابھی کرنٹ ممبرشپ ہماری اپراسیمیڈلی چھبیس سے اٹھائیس سو کی رینج میں ہیں اوکی یویلی جب یہ الیکشن سے پہلے جو میکسیمم لیول تا جاتی ہے ہوں من تھرڑی فائف ہنڈڈڈ کی آس پاس کے لیول کو ٹیش کرتی ہے مختلف وقتوں میں لیکن ویسی یہ ریپریزنڈر جو اپنا کے ڈیٹا بیس میں جو اپراسیمیڈی جو کے ساتھ میں مل کے جو نہیں کرتے لیکن کام کرتے ہوں گے میں آپ دونوں کی طرف بھی آؤں گا یہ آپ سے بھی ایک کومنٹ لے لیا جائے جعفری صاحب آپ بھی انوالڈ رہے ہیں with many ارگنیزیشن how do you see اپنا کا رول in our community سجاد برکی صاحب میں ذاتی طور پہ اپنا سے بہت اچھی طرح سے واقف ہوں اور ان کے بہت سارے میمبرز میرے ذاتی دوست ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنا سے زیادہ مضبوط اور بڑی ارگنیزیشن پاکستانیوں کی اس ملک میں ہے نہیں یہ کہتے ہوئے میں پھر بھی یہ میسج دوں گا اپنا کو کہ وہ کسی طریقے سے جو ہمارے ہاں ایک ماف کیجئے گا ہم لوگوں میں خمیر ہے اور خمیر یہ ہے کہ میں اگر اس میں شامل نہیں ہوں تو یہ کام نہیں ہوگا نہیں ہوگا چاہے کتنا اچھا ہو اپنا نے بہت اچھے اچھے کام شروع کیے بہت اچھے اچھے پروجیکٹ شروع کیے لیکن وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ جب پریزیڈنٹ یا وہ ایک گروپ الیکشن کے بعد دوسرا گروپ آتا ہے وہ ان چیزوں کو یا تو چھوڑ دیتا ہے یا انڈو کر دیتا ہے ہم آئیں گے ان چیزوں پہ very good آپ نے یہ سبجیکٹ لے کے آئے اور میں چاہتا ہوں کہ آج ہم کچھ آپ سے بھی اور لوگ آپ سے بھی مشورے لیں گے کیا چودری صاحب آپ کا بھی بڑا پرانا تجربہ ہے پاکستانی اورگنزیشن کے ساتھ یہاں پہ اپنا کے ساتھ بھی تو کچھ آپ بھی ہمیں تھوڑا سا انیشن کومنٹ اپنا کو میں پہلے ملا ہوں 1993 پاکستان کیا ملا ہوں پاکستان چیزیں دیتا جو ملیہ لدی کسی میرے پاکستان پاکستان دیتا ہم ملیہ لدی دن رانا دیتا سامن ثانی خیلی پاکستان پاکستان کھلی بھی خیلی بزنی خیلی independent businessmen including Safi Qureshi other big guys from California Bob Dean everybody got in that Pressler amendment has to be defeated and to this day I think when Pakistanis get together on a goal the goal has been won has been done very good we'll come back to it we go out into the community and we get comments from them on the subject جو ہم آج discuss کر رہے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ آپ یہ ایک package دیکھئے اور دیکھئے کہ ہمارے جو community کے لوگ ہیں اس کے مطالق کیا کہہ رہے ہیں السلام علیکم میرا نام عارف مسلم ہے میں gastroenterologist ہوں نیوارک میں practice کرتا ہوں کوئی بیالیس سال سے اپنا سے میری واپستگی اس کے جب سے شروع ہوئے ہیں اسی وقت سے ہے ویسے تو اپنا خود بھی social اور welfare organization ہے حالانکہ یہ ڈاکٹروں کی تنظیم ہے اور یہ medical profession سے زیادہ رہی ہے لیکن ہم نے ہمارے جو off shoots رہے ہیں یہ جو human development foundation ہے یہ بھی اور پاک پیک یہ ساری اپنا سے نکلی ہیں اب میرا خیال اب بقت آ گیا ہے کہ اپنا جو ہے وہ باقی community کے ساتھ مل کر ایک بڑی organization کسی قسم کی بنائے یا support کرے کیونکہ نہ صرف اس میں ڈاکٹروں کی بھلائی ہے بلکہ تمام پاکستانی جو یہاں رہتے ہیں پاکستانی امریکن اور مسلمان جتنے ہیں ان کے لیے بیتر ہو سکے گا یہ تاکہ ہمارے نمبر بڑھنا چاہیے اب وقت آگیا ہے کہ ہم میڈیسن سے نکل کے اور سوشل ویل فیر اور اپنی یعنی بچاؤ کے لیے ٹرمپ جیسے لوگوں سے تو اس کے لیے بھی ہمیں یعنید ہونا پڑے گا ہم سویل وانا فرام مالٹ نو جیسی اور اس وقت اس اپنا کی سپرنگ میٹنگ ہو رہی ہے اور اس کے لیے اپنا اپنا اس کے لیڈر اس کے لیڈر اس کے لیڈر اس کے لیے کوئرنیتی کوئرنیتی سلام علیکم میرا نام ڈاکٹر لوبنا نایم ہے میں اپنا کے ساتھ کافی years سے سوسیوٹی ہوں میں اپنا ساؤس سنترل ٹیکسس چیپٹر کی پریزیڈن تھی لیستیر اپنا اپنا ساؤس سنترل ٹیکسس چیپٹر کی پریزیڈن تھی اس کے لیے جس میں چیل وڈبیسٹی اویلیس کیمپین بریسٹ کیمپین کیمپین اور اینڈ آف پریزیڈن تھی پریزیڈن تھی اپنا کے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں تین سال سے چیل وڈبیسٹ اویلیس کیمپین کامپین کار رہے ہیں جو ہم چیلڈرن جو یہاں کیونیتی ستیٹس ہیں دی کمیریٹی ستیٹس ان کی ویل بینگ اور ان کی ہلتھ پرموشن کے لیے یہ ہمارا نیشنل ایڈکیشنل پروگرام ہے یہ اپنا کا یہ ہمارا پروگرام کافی سکسیسفل ہوا اس کی پریسییشن میں ہمیں پریزیڈن اواما کا بیسٹ آوٹسٹین وولنٹیر سرویس کا ہمیں ریکیگنیشن بھی ملی اور اسی طرح ہمارا پریسٹ کینسر ویرنس کا کیمپین ہے جو ہم لوکل کمیونیٹیز میں یہاں خواتین کو وہاں جا کے ارلی ڈیٹیکشن کو پرموٹ کرتے ہیں تو اسی طرح ہمارا تیسرا انیشیٹیو ہے جس میں ہم ایلڈرلی جن کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ان کی ڈائنگ ویشیز کیا ہیں اگر ان کو خدا خاص ایسی سیچویشن ہو کہ ان کو کوئی ڈیسائیڈ کرنا پڑے تو وہ اپنے لئے کیسی medical health care adopt کریں at that age when they are not able to speak for themselves ریلی speaking in that area is indigent population we are back with community debate in Houston آپ نے بھی اگر کوئی کومنٹ دینا ہو تو ہمیں لکھئے community debate dot g dot g dot com آپ فیس بوک اور twitter پہ بھی ہمیں دیکھ سکتے ہیں we would love your comments coming back to our panel ڈا صاحب کچھ اچھی programs جو help کر رہے ہیں community yes اپنا کے majority programs بسکلی پاکستان سے related ہوتے ہیں لیکن یہاں پر بھی جونا programs مختلف ہوتے ہیں اپنا کے عالموں سے سات سے آٹھ clinics ہیں جو مختلف کے میں مختلف اسٹیٹس کے اندر چل رہے ہیں اور وہاں پہ ہر شخص بلا تفرق جو ہے اپنا علاج کروا سکتا ہے اور اس کے علاوہ پانچ کے اپنا houses ہیں جس کے اندر جو پرالیمز ہوتی ہیں اور رہائش کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان houses کے اندر وہ ٹھہارتے ہیں ہم ہیوستن میں بھی یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے اکتیس تاریخ اس کا پروگرام ہے اور بیسکلی مسئل یہ کہ ہیوستن جو کے امریکہ کا چوہتہ بڑا شہر ہے اور جہاں پر دنیا کا سب سے بڑا میڈیکل سینٹر ہو تو یہ فیسلیٹی اویلیبل ہو کے لوگ آ کے یہاں پر ٹھہار سکیں اور اپنے آپ کو مور پالش کر سکیں اگر ایک مہینے کی یا دو مہینے کی روٹیشن ہے تو ان کے پاس جگہ کی سہولت ہو ان کا جو ریزیمی جینا اور زیادہ سٹرانگ ہوتا کہ انہیں ریزیڈنسی لینے میں آسانی ہے اور آگے یہی فیوچر کا سیٹ ہے ہماری کمیونیٹی کا یہی وہ لوگ ہیں جو ہر فاؤنڈیشن میں جا کے کسی نہ کسی طریقے سے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں جتنا بھی کر سکتے ہیں تو میں خیل پوٹینشل دیفرنٹی اپنا بہت ہے اور اس کو اور مزید بڑھانے کی ضرورت ہے مزید مشرع لوگوں کے سننے کی ضرورت ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں فیزیشن سے ہٹ کے یا ان کوپوریشن بھی جنرل کمیونٹی آپ کرتے ہوں ایسے کی پروگرام میں ابھی اپنا کی ایک کمیٹی ہے جو بیسیکلی اپنے آپ کو الائنس کری ہے مختلف ادھر آرگنازیشن کے ساتھ اور ان کے ساتھ کوارڈنیٹ کر کے مختلف پروگرام کرنے کا چالیس کے قریب کمیٹی ہے اور اس سال کا ہم کمیونٹی کی کمیونٹی کے ساتھ کیسے کوارڈنیٹ کر کے اور اچھے لیول سے کمیونٹی میں مختلف کام کر سکتے ہیں میں چودری صاحب آپ کی طرف آنگا کہ جیسے ڈاگ صاحب نے کہا کہ جنرل کمیونٹی جو ہماری پاکستانیوں کی اٹ لارج ہے آپ کے ذین میں کوئی ایسا موڈل بنتا ہے کوئی ایسی چیز جس سے ان کی ارگنیزیشن کی گائیڈنس اور سٹرنگ جو ہے اس کو یوز کر کے ہماری کمیونٹی اٹ لارجر بیسز ارگنائز ہو سکے میری گوڈ میری تنکنگ یہ ہے میشہ اپنا کو ایک سیریس پولٹیکل ونگ چاہیے which is only looking for پاکستان in America and that not only encompasses کہ پاکستانیوں کے حال اچھے ہو جائیں گے سیویل رائٹس ہو گا یہ ہو گا but at large we look out with the embassy of course our embassy here is looking after Pakistan only اپنا has too many things going on the political wing of اپنا comes and goes we need young people focus from our industry and from اپنا we don't need physicians how about you how do you see this cooperation do but without money nothing does do this is true of our organization is that our members are all blessed so if we here are going to is our house house our house our our house here is so تو اب کسی طریقے سے ہم کو اپنے آپ کو اس ملک میں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اتنے ہی امریکہ ہیں جس طرح کے سو سال پہلے والا آدمی جو آیا تھا اتنے امریکہ ہیں اور اس کے لیے اپنا ہم کو ہمارے ساتھ مل کے بڑی ہم کو مضبوط بنا سکتی ہے very good man i think you've touched on an extremely important issue جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ is the crux of the whole argument جو میں ہم آج جو بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں this is our home اس کو ہم ایک مستقل طریقے سے مضبوط طریقے سے اپنی community اپنے لوگوں کو یہ بات کیسے سمجھا سکیں کہ this is where we are ہم ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دیں اور یہی کے مطلق we have to take a break اور اس کے بعد آئیں گے اور اسی topic کو ہم آگے آپ کے لیے continue کریں گے دیکھتے رہیے community debate we are back with community debate اور آپ نے بھی اگر کوئی comment دینا ہو تو please ہمیں لکھئے گا communitydebate.jo at gmail.com تو coming back to the subject جو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں جعفری صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ کس طرح سب کو involve کر کے اور ان لوگوں کی جو ایک experience ہے اس کو use کر کے how can we move forward political ہم نے بات کی کہ انہوں نے جیسے بتایا بھی and i think apna has a political wing جو کہ it itself is non-profit تو it can not have political it endorses لیکن again there is a way to do things جو نہ تو اس کا طریقہ ہے تھوڑا ڈیفرن ہاں جی and what we see now in today's world is کہ we have a large amount of very professional very educated very able Pakistanis جو کہ یہاں پہ mashallah بڑے ہو رہے ہیں and they want to do things but they need the resources to do it i would like your comments کہ کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے resources جائن کی organization کو ہم use کر کے ان لوگوں کو involve کر سکتے ہیں to create a larger organization دیکھیں میں آپ سے ایک چیز ارز کروں کہ اب جو اپنا کے جو پریزنٹ الیکٹ ہیں اقبال زفر حمید ان سے میری کافی گفتگو ہوتی ہے پچھلے چھے سات آٹھ مہینے سے وہ ایک بہت ہی اچھا ایک مشورہ انہوں نے دیا ہے کہ تقریباً ہر شہر میں کوئی نہ کوئی مسلمان کوئی کلینک چلا رہے ہیں جی تو پورے امریکہ میں میرے خیال سے کوئی دو سو یا دھائی سو کلینکس ہیں جو انڈیویجولی لوگ چلا رہے ہیں رائٹ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ اپنی انڈیپینڈنس اپنی جگہ رکھیں لیکن ان سب کلینکس کا ایک نام ہو جعفری کلینک چودری کلینک یا شیخ کلینک کہلیں کہ جب آپ کے دھائی سو کلینکس اس ملک میں کام کر رہے ہوگے جو وہ سٹرنٹ وہاں سی این این بھی آئے گا سی بی ایس بھی آئے گا ان بی سی بھی آئے گا کہ دھائی سو کلینکس یہ ارگنیزیشن چلا رہی ہے انڈر ون نیم وہ تو ایک چیز ہو گئی اسی طرح کی اور بہت چیزیں ہیں آفٹر سکول پروگرام سے جیسے ہیں اس میں بھی ہم لوگ یہ کام کر سکتے ہیں جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں آفٹر سکول پروگرام کہ دیکھیں ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو یہ ثابت کرنا ہے اور اس میں میں بھی شامل ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ یہ امریکن یہ امریکن نہیں ہے اب ہم امریکن ہم امریکن تو اس طریقے سے ہم کو کوئی نہ کوئی ارگنیزیشن بنانی ہے اور چودری صاحب کا تجربہ بنا ہے چودری صاحب سے میں تھوڑا سا اینی پاس آ رہا تھا کہ from the political side آپ involved رہے ہیں اور رہتے ہیں politics کے اندر تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں دو یوں سی کہ ہم کبھی ایک لارجر پاکستانی بیسٹ organization کر سکیں گے ہاں بالکل I think کہ ہم کر سکیں گے we need the leadership we need the friendship of اپنا جی very much یہ آتے ہیں help کرنے اور پھر چلے جاتے ہیں the is the only political action committee that i see is consistent democrat or republican they stand for israel and israel only and they openly lobby in every city every county every place and they are not shameful about it the existence of israel is first and second are other things in life i personally think pakistan based in 47 and israel in 48 pakistanis have the jazba pakistanis are next to very belligerent countries and we have existed against all these parameters and politically pakistanis can lobby just like apac we have the english we have a model in front of us that we can use what do you think why are we not getting there why are we not doing it well i think it's the problem again is not getting a cohesive rubber band in washington or in some city like apna sometimes ends up in detroit sometimes ends up in chicago sometimes they run away from michigan they go here they go there apna is a fluid organization but politically you can't be fluid running around in small states doctor obviously not from apna's point of view but after all if it's blessing is apna what is your opinion that if it's an organization create which is politically motivated do you think apna people are interested on that definitely individual level are interested on that the fact is that you should have a three point agenda or two point agenda which will keep everyone for all like APAC if existence of a style is the number one they cannot negotiate at that point that's right so if you have an agenda that existence of Pakistan is number one no compromise is okay no then there are two three other agenda are which are three agenda two state representative it was and they were they were amazed and they came and they address our issue very well very effectively to make friends like that and we want to show a package which was the spring convention we have comments see a few comments from our community members I'm Dr. Jawaad Hasnain I'm from 74 to North America after graduating from King Edward Medical College Lahore I have been part of my early members we are thinking that because it is the most organized is the group of Pakistan descent doctors we expand and the community in North America involved actively and in case out mill to community projects who here are young bucho ke misail hain boudou ke misail hain elderly misail hain non insurance coverage ke misail hain employment ke misail hain educational guidance ke misail hain to us cilce me mazor dun kai guidance me hum baut kuch 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 my name is Dr. Abiyah Awan from New Jersey I'm a family physician I've been involved with Apna for the past 15 to 20 years we've been serving our community in America mostly in Pakistan but a lot of people have been doing good things right here in the US I'm from New Jersey I'm the past president of Apna New Jersey chapter we have a pre-clinic there where we serve on every Sunday it's our charity back to our community here in America also I am the president of Apna I'm the president for next two years and my plan is to do some kind of screening test for women in Pakistan for example mammography pap smear because it's simple test so inshallah we are planning to implement this year and we will start by summer meeting dr mohammed akbar from virginia so to apna america me sb se bade organization hain pakistani americans ki bhot sarhe klinic run ker te joh community ke liye free hoti low low amount me pay kana pat ta is ke alawa apna ke members joh kongres wal ho ke sath bhi participate krat te hai ta ki woh pakistan me ke fai kama ke or kai hospital te liye fund reis krat te rehat te a so apna ka function me bho zyada social ki tarof hor raha is se bhi zyada ho sakt ta as like un ke leadership pe jitra woh kama kareng ge ji mayra nam maksud ahmed a mors kran mein pain ka physician ho or mein bhi vah pere american community ke major issue pe mein ne project launch kiya hai hometown community project jis ka maksud hai coordination collaboration or integration between the stake holder of the communities to is committee ka maksud hai apna ke plate form se ke joh amerika mein addiction ka epidemic hai us mein american public ko help kare is ke lawahan paakstan community joh hai joh 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 wo itni integrative naihi jis ke liye hem apna ka joh plate farm es pe em education or collaboration ke jihama emphesize kareng ge jis se pakistan community joh hai joh 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 pe rehti hai wo american community ke sath interaction kar se kare or un ke sath mil ke overall human ki kare joh no m m naam sujood ahmed iam cardiologist in tlandic city new jersey ہماری جو ارگنیزیشن ہے اس پر فیشنل کمیونٹی ہے ساری لیکن ہمیں جو ہے اب اس کمیونٹی میں بھی عام کمیونٹی میں بھی اس کو انوال کرنا چاہیے کیونکہ ان کو کافی چیزوں کی ہلپ چاہیے مائی نیم اس ڈاکٹر می شریف احمد میں پلمنالوجسٹ ہوں نی جرسی میں تو اپنا ہمیں سب کو کٹھا کر رہی ہے اور کافی سٹیٹس میں ہیں نی جرسی میں ہم اپنا فری کلینک بھی کرتے ہیں اسی طرح ہم اور بھی اس کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کمیونٹی لیول پہ اور بھی ہلپ کریں جو ینگ ڈاکٹرز آتے ہیں پاکستان ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کس طرح ریزیٹنسی کے لیے اپلائی کرنا ہے اسی طرح اپنا ہوسیز ہیں بہت سٹیٹس میں اس کو بھی ہم ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی آہ we are back in the studio اور آپ کے کومنٹس بھی ان کے بھی ہم منتظر ہیں communitydebate.jo at gmail پہ ہمیں کومنٹس ہمیں دیجئے آپ نے دیکھی spring convention جو تھی اپنا کی اس کے مطالق لوگوں کے کومنٹس of course it's a wonderful thing that اپنا is doing آج ہم تھوڑے سے different angle سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جعفری صاحب coming back to it i know کہ انہوں نے تو اپنا کے جتنے لوگ ہیں ان کی motivation cannot be doubted کہ they want an organization اسی لیے یہ اتنی محنت سے کام بھی کرتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ who are non-physicians ہم کیا role اور کس طرح ہم یہ role play کریں ہم یہ جو ہمارا اگرواج بناوا ہے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے connect نہیں کرتے how can we overcome that بھائی برکی صاحب دیکھئے مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ابھی تک ہم لوگ مشیور نہیں ہوئے میں 1990 میں یہاں آیا تھا اور 1990 سے لے کے اب تک آپ یقین کیجئے کہ ایک لاکھ ڈالر سے تو زیادہ میں نے دے دی ہوں گے چندوں میں political چندوں میں وہ لوگ وہ individuals جنہوں نے مجھ سے چندہ لیا کسی اور کو دینے کے لیے وہ ذاتی فائدے اٹھا کے بیٹھ گئے اور community کو کچھ نہ ملا یہ تو پہلی چیز تو یہ کہ ہم کو کچھ ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہوگا کہ جن کی کوئی ذاتی angles نہ ہوں جب تک کہ اس قسم کے sincere لوگ نہیں ملیں گے اور ان کو تلاش کرنا مشکل نہیں ہے اور میں قطعہ کلامی معاف میں اسی میں میں ایک اور چیز بھی آپ کی توجہ چاہوں گا اس پہ کہ it's not only کہ وہ لوگ اپنے پرسنل مفاد کے لیے لے رہے ہیں وہ تو which is a bad thing to do میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب اتنی awareness ہونی چاہیے کہ ہم ایسی جگہ پہ پیسے مت دیں we need to create organizations اور ہم وہ پیسے ان organizations کو دیں اور وہ organizations as a buffer between the politician and the individual وہ رہے political action committees میں آپ سے سو فیصد اگری کرتا ہوں اس بات پہ کہ وہ پیسہ یعنی عبداللہ جعفری جو ہے وہ پیسہ آپ نے عبداللہ جعفری کو دیا عبداللہ جعفری صاحب نے چودری صاحب کو ایڈکشن میں دے دیا ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ کہ ایک political action committee ہو وہ پیسہ وہاں جائے اور وہاں سے وہ پھر پیسہ آگے دیا جائے وعدوں کے اوپر کہ ہمارے لیے کیا ہے ہماری community کے لیے کیا ہے ہماری میرے خلال کمزوری بہت دیر سے یہی ہے کہ ہم لوگ دیے جا رہے ہیں پیسے politicians کو ہم کچھ مانگ نہیں رہے واپس ان سے اور اس کی وجہ ہے کہ ہم individually دیتے ہیں on a basis of a community نہیں دے رہے ہیں سجاد برگی ایک example ہے آپ جانتے ہیں بل وائٹ کھڑا ہوا ہمارے شہر میں as mayor two other candidates سلویسٹر was one یہ دوڑ رہے تھے تو ہمارا دوست کھڑا ہوا I personally went to a loan to a thousand gas stations پاکستانیز اور انڈیان were standing there come again thank you come again thank you کہہ رہے تھے during that time میں نے کہا یار مجھے ہندر ڈالر چاہیے for bill white for mail وہ چیک نے کہا کہ مجھے دے دے آپ بھر لیں innocent people yes we are really innocent people abused by people so we need to get that first yeah and i think that is the purpose آج کے میرے پروگرام کا اصل مقصد یہی ہے یہ awareness create کرنا اپنی audience کے لیے ہم سب کے لیے کہ ہم جب تک ایک larger organization create نہیں کریں گے جس کو لوگ trust کر سکے اور وہ organizations میں intellectuals ہوں trust worthy لوگ ہوں who can make decisions for the larger community اور وہ deal کریں with politicians and people of interest اور سجاد جو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر چیز کے اندر transparency ہونی چاہیے کہ آپ نے political action committee بنائی وہ پیسہ آیا کس کو دیا کیوں دیا yes you know اور واپس ہم کو کیا مل رہا ہے کچھ ہمارے لوگوں کو نوکریاں ملی شہر میں ہمارے لوگوں کچھ state میں نوکریاں ملی بالکل دی جب تک results نہیں ملیں گے آپ اس candidate کو بتائیں گے کہ بھائی آج تو یہ پیسے ملے ہیں کل کو نہیں ملیں گے میں اس بات پر ایک break لے لوں اور very interesting conversation going on تو ایک break لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم واپس آئیں گے towards community debate آپ نے بھی اگر کوئی comment دینا ہو تو ہمیں ضرور لکھئے community debate dot jo at gmail dot com یا فیس بوک اور twitter پہ بھی آپ کو comment دے سکتے ہیں دیکھتے رہیے community debate جی we are back with community debate اور quickly میں چلوں گا واپس ڈاکٹر یاکوب شیخ سے جو کہ ایک طرح سے آج ہمارے اپنا کے representative بھی یہاں پہ ہیں ڈاکٹر سب we thank you all آپ لوگ بہت محنت سے کام کرتے ہیں community کے لیے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارا یہ message اپنی جو larger organization ہے اس کو یہ دیں کہ ہم people of the Pakistani origin are now looking up to اپنا کہ آپ اپنی جو success ہے وہ ہم سب کے ساتھ share کریں سجاد بھئی definitely اس سال کا جو ہمارا theme ہی یہ community service through civic engagement جی تو اس میں ہماری civic engagement میں جو ذمہ داری یہی بنتی ہے جیسے جعفری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم کس طریقے سے اپنے own points کے اوپر جو کہ community at large کو فائدہ پہنچا رہی ہے جی اپنے congressman یا senator سے کیسے negotiate کر سکتے ہیں اس کے اوپر اور کس طریقے سے وہ results کو assess کر سکتے ہیں کہ transparency بھی رہے اور لوگوں کو یہ احساس بھی رہے کہ ان کو اس کے results ملیں اس ملک کے اندر لامنگ کے لئے پیسہ تو ضروری ہوگا ضروری ہے جی اپنا کے members جو ہے جس طریقے سے بھی اس میں help کر پائیں گے beside اپنا وہ definitely انگیج ہوں گے اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ کس طریقے سے اس کو discuss کیا جائے کیسے وہ کیا جائے لیکن community کے ویسے دوسرے other areas ہیں وہاں پر ہم انگیج ہیں healthcare ہوگی education ہوگی yes وہاں پہ ہمیں یہ ذمہ داری ہے کیونکہ ہمارے چارٹر یہی کہتا ہے کہ ان چیز دو چیز دو ہے political طریقے سے وہ individual level پہ مختلف chapters کے اندر جن لوگ کو political sense زیادہ ہوتا ہے ان کے ساتھ different organization coordinate کر سکتی ہیں اور میں خیال میں ایک larger base کے اوپر اگر ہمارے پاس ایک ایسی political action committee ہو جو کہ دو تین point agenda کے اوپر کام کرے جس میں ایک point جو نہ fixed ہو اور دو تین point حالات کے حساب سے move کرتے رہے ہیں ایک point fix ہو no compromise on Pakistan اگر for example آپ پاکستانی committee کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس وہ point fix ہو باقی جو آپ کی ضرورت جس حوالے سے بن رہی ہے اس حوالے سے آپ دے گئے it becomes fluid بالکل صحیح چلے ہی ہم نے political کافی بات کر لی میں اور بھی to create a larger organization میں خیال اس کے اور مقاصد بھی ہونے چاہیے کہ community ہم لوگوں کو اپنے بچوں کو کس قسم کی maybe cultural issues کے ساتھ بھی and of course ultimately میرا خل ہم سب کے ذہن میں ایک اور benefit جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے اور رہے گا کہ ہم اپنے جس ملک سے ہم آئے ہیں ہمارا وطن پاکستان جہاں سے ہم یہاں پہ ہم نے آکے فیصلہ کیا رہنے کا اس کی ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں ابھی American Pakistan Foundation میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ TCF ہے Care ہے HDF ہے اسی طرح دل ہے اسی طرح کے اور جو charities ہیں وہ کسی طریقے سے ایک جگہ آ جائیں ایک جگہ آ کے ہم کس طریقے سے اپنی voice جو ہے وہ capital پہ لے کے جائیں white house پہ لے کے جائیں دیکھیں TCF کو first lady Michelle Obama نے invite کیا تھا white house جو بڑی بات ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ خالی TCF کو نہ بنائیں وہ بطور پاکستانی Americans سب کو بلائیں جتنے لوگ ہیں اور وہ بھی اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم میں unity ہو اور unity کی جو strength ہے ہم نے ہمارے تقیباً چودہ سو پچاس schools ہیں پاکستان کو اس سے سو گنا schools چاہیئے تو ہم یہ اکیڑے کام نہیں کر سکتی اسی لئے میں اس طرح سوچتا ہوں کہ individually تو بہت سے لوگ آپ نے بہت سی organizations کا اچھی organizations کا نام لیا جو سب محنت کر رہی ہیں but still it'll never be enough اور اگر ہم یہاں رہتے وے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو we need to organize ourselves تو چوری صاحب آپ کیا خیال ہے کہ اگر باتوں پہ اور ہمارے لوگ کچھ کومنٹ دیئے ہیں دیکھئے یہ package میرا نام ڈاکتر ریاض چودری ہے تو میں اپنا کا پریزنٹ تھا 2001 ان دونوں میں ہم جو سب سے زیادہ جو پروگرام تھا ہمارا پاکستان میں زیادہ ہمارا کام ہوتا تھا پاکستان میں میڈیگر کالوجز میں جو ایک کمپیوٹر لائب ہم نے شروع کی تھی اس کے علاوہ پاکستان سے لڑکی آتے ہیں یہاں پہ جو ہمارے کالوجز سے لڑکی آتے ہیں ان کی رہائش کا بندباز پھر ان کے پوستل کا بندباز پھر تقریبا میں اپنے طور سے پندرہ کے خریب سٹوڈنٹ کو جو یہاں پہ میں اپنے طور سے اپنے جیب سے خلچ دے کے انکو یہاں رکھ جو دیں زبار جو پیru نڈی коп جو پی ight پومoh پی تھے חlick ڈو تھی ڈی ڈو اس میں سے چاہرانہ منہیں کوئlہ ہمارا ہے ہمارا چاہرانوں کے لئے ہمیں نہیں سیکھتے ہیں ہمارا پھارنوں کے لئے اونرہوں کے لئے ہمارا پھارے ہمارے کیا ہمارے کیا جو ہمارے کیا ہے ہمارا کی اصلاحش میں اپنی اصلاحش میں یہ کیا ہمارے کیا کی امید کریں اس کے لئے ڈالے کرنے لئے ہمارے کی تقر мал شہر مجھے اور اضاف کیا جانچی رہا رہے کرنے لئے گیسی Jerusalem ملہتا ہوں والسکرہ کے لئے وہ وہ�ہ کیوں اور ہمہوڑا نجے میرے اور ہمارے جنہاں بالکلنکے کو پیناہ کریں نیو جرسی بھی میں موجود کرنے میں ہمارے 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 دنیاں ہمارے ستارے دنیاں کو پیچھ نہیں کرنے اور ہمارے نمی گوہ پیجنے والان ماشاءاللہ 15 پیشن کے سال پر پیشن کے سال لئے ہمارے ہمارے پیشن googledے اور یہ ہمارے ہمارے دکھنٹ شاہزواد ، مکراری دیزار おفرک what timeなら What to do�로 something is not only for the physicians but also for the non physicians there your respective of their faith and of their religion there and I believe that is a great service which is doing and is putting the name of Pakistan right on the front map. Thank you ublic name Nazia Hussein and I'm chambers bike PA اور ulture رباً ہتا ہے کہ عطا کھپنا پاکستانے سے بہتا ہے ہرین محبت طرح کے فریاتے ہیں یہی نہیں ہے جیسے جو اور مہروفہت سے اپنا ہے سمجھوں پاکستان کا مہروفہ پاکستان مکرم اس محبت طرح اپنا ہے محبت طرح کھپنا ہے محبت طرح اپنا is doing پاکستان رو سمجھے پاکستان اور ہمارے پاکستان اور بہت ہی زیادہ کام ہو رہا ہے but as a mother of three I strongly believe کہ ہمیں یہاں پہ بھی اپنی جو مسلم communities ہیں ان کے لئے بھی definitely ان کو انوال کرنا چاہیے اور اسپیشلی آج کل کے حالات میں تو it's necessary خالی it's not important کیونکہ مطلب ہوا ایک بہت ڈیفرنٹ چل رہی ہے تو میں خود اپنے community میں اور اپنے town میں I try to do whatever I can تاکہ not just being a muslim being a pakistani تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم صرف جو ٹی وی پہ یہاں کی میڈیا پورٹری کرتی ہے this is not who we are مینہ منازہ حسنان ہے I am from Washington DC میرا خیال ہے کہ اپنا can really do a lot for the community I know اپنا پاکستان میں بہت زیادہ چیزیں وہ لوگ کرتے ہیں مگر یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں ایک نیت جو مجھے سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں لوگوں کے ابھی تک پوری نہیں ہوئی وہ old age homes ہے اور اس کے لیے ہمارے کسی state میں بھی there is nothing and now that our older generation is quite old تو کچھ ہر state میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں community debate in Houston اور اگر آپ نے بھی comment دینا ہو تو write to us at communitydebate.go at gmail.com بہت اچھی اچھی باتیں آپ سب نے ہمیں بتا ہی اس سبجیکٹ پہ ہمارا جتنا وقت رہ گیا اس میں میں چاہوں گا کہ ہم اس ساری conversation کو تھوڑا سا narrow down کر کے کوئی ایک دو باتیں اس میں سے نکالنے کی کوشش کریں کہ what is it where do we start ہم کیسے کریں کیا ہم اپنا کی طرف دیکھیں کہ وہ lead لے یا ہم لوگ the larger other community وہ ایک organization create کر کے اور اپنا کی طرف جائے اور ان کو کہے کہ دیکھئے we need your help to come work with us it can be done both ways depend کرتا ہے کہ اپنا کے bylaws کے حوالے سے اگر کوئی چیز اس میں fit آ رہی ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا political engagement نہیں ہو پا رہا تو اپنا itself بھی کر سکتی ہے لیکن اگر اس میں ظاہر سی بات ہے کوئی ایک clear cut political motives نظر آ رہے ہیں تو اپنا نہیں کر سکتی ہے نہیں کرے گی ٹھیک ہے اس میں اب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم at least سب سے پہلے تو ہر organization کے کچھ لوگوں کو invite کر کے کہیں پہ ایک ایسی mini conference کیا کر لیں جہاں پہ ہم اپنی issue تو کم سے کم جس کے ذہن میں جس طرح ہیں کہ ہمارے immediate issues کیا ہیں اور ہمارے late issues کیا ہیں یا long term issues کیا ہیں اس کے اوپر ہم بات تو کریں لوگوں کو brainstorming تو کریں اس کے بعد ہم process کریں کہ ہمارے real issues اس وقت کیا ہیں جس کے پر ہمیں focus کرنا کن پہ focus کرنا i think that's doctor sir آپ نے بہت اچھی بات کی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا کو یہ میں personally request کروں گا ابھی پچھلے دن آپ کے president بھی یہاں پہ تھے آپ لوگ lead لیں put a conference together invite people from all over the US leadership میں سب کو پتا ہوتا ہے ہر شہر میں سے دو چار لوگوں کو بلا کے کیا خیال ہے جعفری صاحب wouldn't that be a great start absolutely اور اس میں دیکھئے برکی صاحب بات یہ ہے کہ یہاں پر ہر شہر میں بڑے اچھے اچھے لوگ چھپے ہوئے بیٹھے ہیں کسی طرح سے ان کو باہر نکالا جائیں ان کو باہر نکال کے یہ کہا جائے کہ بھائی آپ اس کا اس کی ذمہ داری لیجیے اور ذمہ داری لے کے آگے سب سے پہلے تو آپ کو organization بنانی ہے میں سمجھتا ہوں ہماری ایک ما شاء اللہ ایک بہت بڑی اب اس وقت community کا ایک حصہ ہے people who are retired who have performed excellently in their professions and in their life اور اب وہ بیٹھے ہیں and we can use them ان سے کہیں جا کے ہم کے بھائی آپ اپنے retirement سے نکل کے تھوڑا آئیں اور یہاں پہ مدد کیجئے بلکہ بلکہ مگر وہ agenda والی بات ہے ایک agenda جس پہ i think پاکستانی agree every پاکستان agrees is a defense of pakist okay yes that agenda should be there from there will come schools and hospitals and this میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم ایسے کسی یہ جب اورگنیزیشن کرتے ہیں of course we come from a country جہاں different struggles چل رہی ہیں religious ethnic language کی ہر کسم کی struggles ہیں تو we need to create an organization that's above all that correct you know جو بھی اس میں آئے they need کہ یہ organization صرف it is only for people of pakistani origin and not any other origin وہ نہیں اس میں آئے گا and i think that's how apna works سجدہ میں ذرا اس چیز کو دوسری طور پر کہوں پاکستان کے defense کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا پاکستان کے عوام کو کسی طرح سے طاقت دینی ہوگی اور دیکھئے کہ ابھی ہم پاکستان سے واپس آئے ہیں اتنے اچھے تجربات لے کر آئے مہا سے جس کی انتہاری تو اگر آپ پاکستانیوں کو کسی طرح سے تعلیم دے دیں پاکستانیوں کو آپ job opportunities دیں 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 دیکھئے اس کا defense وہ پاکستان کے 200 million لوگ ہوں گے وہ ہے پاکستان کا defense میرا خیالہ اسی بات پہ ہم پروگرام اپنے کو میں کروں گا وائنڈ اپ کروں گا بہت شکریہ آپ سب کا very good comments and I think we have maybe reached out to ہمارا message سب لوگوں تک پہنچے کہ کتنا ضروری ہے ہمیں اکٹھے ہونا مل جل کے کام کرنا اور جب ہم کہتے ہیں کہ ایک ہم اپنی کمیونٹی کو اتنا سٹرونگ کر دیں کہ جب اور لوگ سیاستدان other business people people in other area جب وہ ہماری طرف دیکھیں تو they take you and look at you with respect and they feel like کہ اس کمیونٹی کے ساتھ ہمیں مل جل کے کام کرنا چاہیے تو انشاءاللہ اپنا بھی ہمارے ساتھ ضرور اس مشن میں کام کرے گی and i'm sure many other organizations will join us اگلے ہفتے تک مجھے اجازت دیجئے میں ہوں آپ کا ہوسٹ سجاد برکی خدا حافظ